بیٹھ کے اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہیں تو آج بات کرنے جا رہے ہیں محمد شہزاد و فیلہ منڈا صاحب کی جن کی ویلوگز آ رہے ہیں جن کی جگہ جگہ پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں فلانے لیک کا دی فلانے وائرل کا دی فلانے یہ کا دیا فلانے وہ کا دیا تو یہ ایک بات بتائیں مولا منڈا صاحب آپ کے گھر جا کر لوگوں نے آپ کی گھر جا کرنا آپ کی گھر جا کر پکچر بنائی آپ نے خودی ہی ویلوگ میں لائے ہیں چاہے بائے چانس آئی ہیں چاہے ویسے آئی ہیں آتو بھی یہ نا نے نوٹس نہیں کیا کہ وہ ویلوگ میں آئی ہیں ایسی نوبت آئی کیوں میں بتاتی ہوں آپ کو ناظرین کیونکہ محمد شہزان نے کہا تھا میں اپنی بھر کے عورتوں کو ویلوگ میں لائے ہیں اور یہ ایسا کرتے بھی تھے وائف آنے سے پہلے اپنی جو ان کی والدہ ہیں ان کو کبھی انہوں نے نہیں دکھایا ویلوگ میں اور آواز کبھی کبھی جناتے تھے لیکن آترائیس ٹیار کو پتہ ہی نا کبھی بھی نہیں دکھا کبھی کبھی بھر لیکن یہ جب سے ان کی وائف ہے یا انہوں نے کہا تھا کہ میں عورتوں کو نہیں دیکھا یہ اپنی وائف کو بس فیس نہیں دکھاتے اور تو سب ہاتھ دکھا رہے ہیں وہ پرپوز کر رہی ہے بیٹھ کے ایسی باتیں تو اور ویلوگ میں نہ دکھائیں لیکن وہ سارا کچھ دکھا رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میری وائف کی ویڈیو لیک ہو گئی ہے کیسے لیک ہو گئی ہے یہ نوبت ہی نہ آتی اگر آپ ویلوگ میں ان کو شامل ہی نہ کریں کسی بات میں تو بہت چانس کیمرے میں تو کوئی بھی چیز کیپچر ہو سکتی ہے اور انسان ہے انسان بھول بھی سکتا ہے کہ بیچ میں کچھ آگیا ہے فیس نہیں آیا تو یہ بات سارا سر غلطی آپ کی ہے آپ ویلوگ میں نہ ان کو انوال کریں نہ ہی ان کی بیچر اور ناظرین ان کے علاوہ محمد شہزاد کی یہ بھی غلطی بہت بڑی ہے کہ یہ فیمس یوٹیوبر ہے ماشاءاللہ سے اور یہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنی وائف کو ساتھ لے کر جاتے ہیں اچھی باتیں لے جاتے ہیں لیکن پبلک پلیس میں ان کی حرکتیں چیک کریں کبھی ویڈیو بن رہی ہے کبھی گجرے پہنا رہے ہیں کبھی وہ بیٹھ کر گھٹنوں پہ پرپوز کر رہی ہے یہ کہاں کی وہ ہے ویلوگ میں تو نہ لائیں اپنی پرسنل باتوں کو اپنی پرسنل ایکٹیویٹی کو ویلوگ میں تو نہ لائیں اگر آپ اتنی پرائیویسی رکھتے ہیں کہ ہماری عورتیں ویلوگ میں نہ آئیں یہ نہ ہو تو پھر ان باتوں کو بھی پرائیویسی میں رکھیں پانچ چیزوں کے تو محمد شہزاد تو بس میری بائی بیئی ہے ہر ان کی ویلوگ میں اب یہی تھمیل بھی ہی ہوتا ہے کہ میری وائف نے یہ کر دیا وائف نے یہ کر دیا ناظرین بلا میری وائف بسم اللہ پر بیگ کرنی لیکن پھر بھی ان کو پتہ نہیں کیا وہ کہتے ہیں لالچ بری بلا ہوتی ہے ان کو لالچ تاکہ میں وائف کی تھمیل لگاؤں گا وائف کس باتیں کروں گا تو ساری نا وہ وہ زیادہ آئیں گے لیکن وہ الٹا کام پڑ گیا وہ کہتے ہیں لالچ بری بلا کفیس کی نگر آگی پھر امام کا اس میں کیا قصور ہے امام نے تو وہی دیکھنا ہے جو نظر آ رہا ہے اب اس میں امام کا کیا قصور ہے تو ناظرین آپ نے بھی کومنٹ باکس میں ضرور بتا رہا ہے کہ میری بات صحیح آئی اگلت ہے